بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار پہ مبارک بادی دینا جیسا کہ خاص طور سے ابھی جو ہے ہولی کا موقع آنے والا ہے ایسے موقع پہ ہم جو ہے مسلمان ایک دوسرے کو غیر مسلم بھائیوں کو مبارک بادی پیش کر سکتے ہیں یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں جیسا کہ فتاوہ بزازیہ میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین تیس تھارٹی تری کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ مسئلہ ملے گا آپ کا ذرا مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی تب ہی آپ کا یہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے کہیں پر روشنی ہو اجالہ ہو اور وہاں پر اندھیرہ بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جہاں پر روشنی آ جائے اجالہ آ جائے اندھیرہ وہاں سے خود بخود غائب ہو جائے گا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سمجھئے کیا کہنا میں چاہ رہا ہوں آپ کو ایمان ایمان جو ہے یہ روشنی ہے کفر جو ہے یہ اندھیرہ ہے ٹھیک ہے تاریکی ہے اب اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھئے بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کسی کو مبارک بادی دینا یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے مبارک بادی کیا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کے کام سے خوش ہیں آپ کو ترقی ملے آپ لگے رہیے یہی تو کہنا چاہتے ہیں مبارک بادی کا مطلب تو ہم جو ہے غیر مسلموں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے لگے رہیے اسی کو کریے یہ کبھی اسلام گوارہ کرے گا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیجئے صحیح راستے پہ لائیے آپ ان کو مبارک بادی اگر دیں گے کیا مطلب بنتا ہے اس کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ جو کفر کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لگے رہیے اسی پہ آپ مبارک بادی ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسا کبھی ہوگا کیا سوچئے ذرا نہیں ہوگا اسی لیے کسی کو مبارک بادی دینے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے کام سے خوش ہیں اور اسلام اور کفر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اسی لیے اگر آپ ایک طریقے کو اپناتے ہیں دوسرے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں اپنا سکتے اس سے کیا بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں چاہے وہ ہولی ہو دیوالی ہو یا کوئی بھی مذہبی تہوار ہیں ان میں مبارک بادی دینا بالکل ناجائز حرام ہے جائز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ذرا غور فکر سے سنیں آج کل فیس بک پہ وارس اوپ پہ اور دوسرے جو ہے سوشیل میڈیا وغیرہ پہ بھرے پڑے ہیں میسے جاتے رہتے ہیں کہ ہولی مبارک ہو دیوالی مبارک ہو وغیرہ وغیرہ مسلمان بھی ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اس سے پتہ لگائیے کہ کتنی گمراہی ہے کتنا غلط طریقہ ہے ہمیں اس سے مکمل پریز کرنا چاہیے مکمل بچنا چاہیے اگر کوئی غیر مسلم آپ کو اس طرح کی مبارک بادی دیتا ہے آپ اسے دعائیں دیں دیں عربی میں کہہ دیجئے حداک اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی ہدایت ہے اب وہ عربی کیا سمجھے گا اس کو عربی میں کوئی دعا دے دیجئے حداک اللہ علیہ السلام کہہ دیجئے چاہیے میں نے ابھی کہا ہے آپ کو تو اس طرح دعا دیجئے تاکہ ان کے حق میں وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف لوٹ آئیں اسلام قبول کریں ان کے لئے دعا کریں آپ ان کو مبارک بادی دے کر اسی کام پر پھر سے لگا رہے ہیں آپ ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں غلط کاموں میں جبکہ قرآن کہتا ہے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد مت کرو اور آپ جو ہے ان کو اکسا رہے ہیں ان کے غلط کاموں میں ان کو مبارک بادی دے رہے ہیں اسی لئے اس سے مکمل بچنا چاہیے اپنے آپ کو بچائیں میرا کام تھا صحیح مسئلہ بتانا ٹھیک ہے میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں غیر مسلموں سے دوستی ختم کر کے ان سے دشمنی اپنائیے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرا الگ کام ہے الگ مسئلہ ہے اس کا یہاں سے تعلق نہیں لیکن غلط کاموں میں ان کی مدد کرنا یہ غلط ہے یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے ہمیں چاہیے ہم ان کو صحیح علم دیں صحیح طریقہ بتائیں بلکہ ہم تو مبارک بادی دے کر غلط کاموں میں اور لگا رہے ہیں ان کو تو بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو اپنے آپ کو خود کو اللہ تعالی سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں کو اپنے دوستوں تک مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے صحیح بات کیا ہے وہ بھی سمجھ سکیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں